تو گائز یہاں پہ نا کراچی والا محول بنا ہوا ہے جیسے سی بیو پہ لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں پکڑ لیا تو لے جائے گا پھر پانی میں آہ یہ خیال کرنا اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے کل بارش تھی تو موسم کافی سے زیادہ خراب تھا اچھا ہم کو سکاریہ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو باہر کا ویو دیکھتے ہیں اسلام علیکم حبتلی کیسے ہو دوسرا دن ہے موسم آپ نے بہت ہی آؤٹ کلاس بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی موسم ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ ہلکہ ہلکہ ابھی بھی بادل ہیں آج کہاں جانے کا ارادہ ہے سرکار ہیڈ پانیم ہیڈ پانیم ہیڈ پانیم ہیڈ پانیم ابھی بجا ہے گنا پینند پہ جانا ہے دریوں کی سرزمین چلو ٹھیک ہے بیٹھو پائیو مینٹس لیٹر یہ ہے جی گندم کا محول ایک طرف گندم کاٹی ہوئی ہے دوسری طرف اس طرح کھڑی ہوئی ہے تو بارش کے بعد کچھ اس طرح کا محول دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے اپنی گندم بس تھوڑی سی رہ گئی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا کام ہے میں نے کہا ویسے تو ہیڈ پانیم پہ جا رہا ہے ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ہیڈ پانیم پہ تو ہم لوگ ہیڈ پانیم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا یہ پھول نظر آئے ہیں یہاں جی سورج مکھی کے اور دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ محبت علی خوبصورت نظر آ رہے ہیں سورج کی روشنی ہوگی اس طرف ان پھولوں کا مو اس طرف ہوگا یہ دیکھیں نائس کافی دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور لوگ یہ دیکھیں کشتیوں میں سوار ہے کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں دوسری کشتی تیار ہو رہی ہے اور اس طرف بھی کشتیوں میں سوار ہو کے کھوم رہے ہیں تو بہتی زبردست لوکیشن ہے جی یہ لیند پنجاب کی تو اگر پنجاب حکومت اس طرف تھوڑی سی توجہ دے تو یہاں پہ ٹوریزم جو انا پرموٹ ہو سکتا ہے بہتی زبردست لوکیشن ہے اور یہاں پہ ٹوریزم ویسے بھی بہت آتا ہے کیونکہ سہولتے نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے باوجود دنیا یہاں پہ آتی ہے بہت سی فیملیز آتی ہیں پکننگ مناتے ہیں اور یہ دیکھیں کشتیوں پہ سواری کرتے ہیں گھومتے ہیں زیادہ تر ایونٹ پر بہت آتے ہیں جا پوچھ گیا چودہ اگست پہ تو یہاں پہ محول ہوتا ہے ویسے بھی اگر چودہ اگست نہ بھی ہو بھی بھی اس کے باوجود دہا پہ بہول بنا رہتا ہے اور دنیا کافی ساری آتی ہے یہاں پہ رکھی ہے ویڈیوز بناتی ہیں تصاویر بناتی ہیں کیونکہ یہ پانچ دریاؤں کی سار زمین ہے تو اس کی طرف ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے بیل کھول ایسے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آگے آگے کا ویو دیکھتے ہیں اس طرف پانی رکا ہوا ہے وہاں پہ چلتے ہیں اس وقت ہم دوسری سائٹ پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ باہول اس سے بھی آؤٹ کلاس ہے یہ دیکھیں جی یہ سامنے درے کہ یہاں پہ نکلی ہوئی ہے پکنک منانے کے لیے اور ہم بھی نیچے چلتے ہیں نیچے آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلے بھئی محمد علی تو یہاں پہ تو سی ڈی اے ویڈی اے نہیں ہے یہاں ہم سے وہ نہ ہو کہ نیچے جاتے جاتے نا بلاگ اپ لوڈ ہو جائے ابھی ہاں لوگ نیچے پہنچ چکے ہیں تو ابھی ادھر سے چڑھیں گے کہاں پہ وہاں پوڑیوں سے ہاں ٹھیک ہے چلو سی ڈی اے چلتے ہیں کیونکہ ویسے پتھروں سے نا آنا جانا زرہ مشکل ہوتا ہے سی ڈی اے تو ویسے پہلے آپ کو کیوں نہیں نظر آئے ایدھر سے پہلے تو آئے ہیں نا اچھا آئی سائٹ سے آجاو 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 آئے آئے تو یہ آئے ہیں جی سی ڈیاں آجاو پھر اوپر چلتے ہیں اس طرف ہم لوگ اس لئے آئے تھے کہ یہاں پہ پبلک کام ہوگی تو وہاں سے تو یہاں پہ بھی پبلک زیادہ ہے تو ابھی آگے چلتے ہیں ذرا آگے کا view دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے تو ہم پھر دوسری سائٹ پہ جا رہے تھے اس طرف تو یہاں پہ دیکھا یہ دیکھے کتنا خوبصورت گاز نظر آ رہا ہے کیونکہ کافی دنوں سے درے بند ہے پانی نہ چھوٹی کی وجہ سے اسی طرح نا آگے خاص جم چکا ہے دروں کے سامنے اور خوبصورت پھول نظر آ رہے ہیں اور جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنی پکچر وغیرہ بناتے ہیں وہ دیکھو وہ بھائی پکچر وغیرہ بنا رہے ہیں محبت علی نے بھی چار پانچ پچر بنائی ہے تو ابھی چلیں آ جی چلیں آ جاؤ آ جو بھائی کمال ہو گیا جی آپ تو کچھے کے ایکٹر ہیں جار آپ ایسے نہیں ایکسپرٹ بندے کے ساتھ گھوم رہے ہیں اچھا تو چولستان میں ایسی ایسی جگہ پہ ہم نے ون ٹو فی بھگایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کلا بجنوٹ گیا تھے اوریجنال چولستان میں کتھ ہم دوسری سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ کشتیاں وغیرہ گھوم رہی ہیں لوگ کشتیوں پہ سیر کر رہے ہیں ایک کشتی وہ ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں دوسری کشتی کھڑی ہوئی ہے وہاں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے کتنا ٹکٹ لیتے ہیں آجاو سرکار ابھی ہم لوگ بیٹھنے لگے ہیں جی کشتی کے اوپر آجاو محبت علی سوار ہو رہا ہے آج تو محول بنے گا یہاں پہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں چلو جی آجاو آجاو تو بہت زبردست محول ہے تو محبت علی بھی اپنا ویلوگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ویسے اسے بنانے نہیں آتا لیکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کا ویو نظر آتا ہے کشتی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہاں لوگ جوائے کر رہے ہیں بہت زبردست تو گائز یہاں پہ نا کراچی والا محول بنا ہوا ہے جیسے سی بیو پہ لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور اس طرح کا محول نظر آ رہا ہے بہت زبردست ابھی ہم لوگ گھومنے کے لئے جا رہے ہیں وہ دیکھیں اوپر سے نا سواریاں گزر رہی ہیں اور نیچے سے جو ویو نظر آتا ہے نا بہت زبردست نظر آ رہا ہے اور پیچھے کا محول میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں ملکل ہوت کلاس کا محول بنا ہوا ہے اور وہ دیکھیں سامنے ترے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا محول نظر آ رہا ہے محبت علی کے کام چیک کرو یہ دیکھیں یہ نیچے کسی نے کٹ لیا نا پکڑ لیا تو لے جائے گا پھر پانی میں یہ خیال کرنا سرکار بلکل نا سی ویو والا محول بنا ہوا ہے یہاں پہ لوگ اوپر سے کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ یہاں پہ نظرہ دیکھنے کے لیے ہیں اوپر موسم دیکھیں سورج نہیں نکل رہا آج چھتا دن ہے بلکل زبردست محول ہے کیونکہ کل بارش ہوئی تھی تو آج لوگ بہت زیادہ نکلے ہیں ہمارا چکر مکمل دونے والا ہے تقریبا ہمارا چکر مکمل دونے والا ہے وہاں سے عام لوگ گھوم کے آئے ہوئے ہیں اور درمیان میں یہ دیکھیں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کسرے لوگاتے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی سیر کرنی ہے کچھتے کی ابھی بھائی نے بند کر دیا ہے پہنچنے والے ہیں اوپر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم لوگ اترتے ہیں نیچے تو آجاو زبردست چھوٹی سے چھیل بنی ہوئی ہے ہے تو ہم نے سارا کر لیا ہے ابھی پھر چلتے ہیں یہ کون سا درخت ہے محبت علی یہ شیشم کا درخت ہے شیشم کا پتہ نہیں گائز اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ ضرور کریں خدا حافظ ہیڈ فائنل ابھی چلتے ہیں اپنے خوبصورت شہر کیا ہے کتنا ہوگا 10 کلومٹ ہوگا اس وقت ہم لوگ منلوالی پول پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں خود چرین کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں محبت کون سی چیز پی ہوگے سر کیا آرڈر کر رہے ہو کیا آرڈر کر رہے ہو مانگو سلیش مانگو سلیش یہ آرڈر کر رہے ہیں تو ترو آرڈر ٹھیک ہے آرڈر ہمارا آ چکا ہے لو جی محبت علی اٹھاؤ خندے ہیں بس ٹھیک ہے چیک تیسٹ کرو اور بتاو کس اچھا لگا آرڈر پرکاست ہے جبار دست ہے اب یہاں لوگوں نے خلوش پی لیا ابھی چلتے ہیں یہاں پہ کوئی کام تو نہیں ہے تمہارا چلیں پھر گھار کو چلتے ہیں ٹھیک ہے تین بجے ہم لوگ گھر پہنچ چکے تھے اور اس وقت شام ہو چکی ہے تو میں آپ کو محبت علی کے کام چیک کر رہا ہوں محبت علی کیا کر رہا ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ داتری یہ کنک اور یہ ماے ڈاکٹر کیا کر رہے ہو تو ہمارے گاؤں کا کچھ اس طرح کا محول ہے تو ہر طرف گندم ہی گندم کاٹی جا رہی ہے تو یہ نانگے پیر سرکار جہاں پہ ہماری پہلی ویڈیو غیرل ہوئی تھی تو یہ ہمارے نانگے پیر سرکار ہے تو اس کے بالکل ساتھ ہی ہماری کنے تھے تو وہ کاٹ رہے ہیں ابھی انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ موسم دیتری تو ڈاکٹر یہ کون سی گندم ہے جو کالی کالی نظر آ رہی ہے یہ جی افضل ستار بھیج ہے یہ اس سال بہت نقصان دیا ہے اس نے ہاں یہ بلیک بلیک نظر آ رہی ہے اور وہ جو ہے گندم ٹھیک نظر آ رہی ہے وہ اس کو بیماری بھی نہیں لگی ہاں اور صاف سترہ ہے اس کی اوسط بھی زیادہ آ رہی ہے ہم رو رہے ہیں ہماری اوسط بھی کم آئے بلکل یہ دیکھو نا بلیک بھی نہیں آیا اچھا اس میں دانہ بھی نہیں ہے یہ دیکھو نا اس کے سٹے بھی کھا لیا ہے تو اس بار تو پھر کام خراب ہو گیا نا حکومت نے انتالیس اور پر ریٹ نکالا ہے کیا بنے گا نقصان آیا ہمیں بیچنے تھے ہمارا فسان نقصان میں آئے ہم کیا کریں آگے ریٹ نہیں ہے آگے پیچھے گندم ابھی ایبریج بھی نہیں آ رہی گندم کی ایبریج بھی نہیں آ رہی اور ریٹ بھی نہیں ہے تو عبدالسطار ہے یہ اس سال بیج بلکل ناکس ہو چکا ہے اگلے سال احتیاط کے ساتھ آپ نے بیج خریدنا ہے کیونکہ عبدالسطار جو نا یہ اس کو زیادہ سے زیادہ جتنی بیماریاں ہیں نا عبدالسطار کو بیماریاں لگتی ہے اس طرح نا ہاں سپری خاد بھی برابر ڈالیا ہے سپری تو حد سے زیادہ کیا ہے بہت خارچہ ہے بھئی بہت خارچہ ہے ہم نے سپری بھی کیا ہے خاد بھی ڈالا ہے بہت خارچ کیا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں یار کر دیں پلیز